بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 101 ڈسکس کریں گے موڈیول 101 کے اندر ایک ہم چھوٹی سی سمپل سی اگزامپل ڈسکس کر رہے ہیں جس کے مدد سے ہم پروسس ایگزیکشن ٹائمز کو کیلکولیٹ کریں گے پیویسلی ہم نے دیکھا تھا گیٹ پروسس ٹائم کی ہمارے پاس ای پی آئی ہے جو ہمیں مختلف قسم کے ٹائم ریٹرن کرتی ہے اس ای پی آئی کو ہم یوز کریں گے کسی طریقے سے اور ہم لابس ٹائم کیلکولیٹ کریں گے اپنے پروسس کا اس کے علاوہ کچھ اور ای پی آئی ہیں ایک ای پی آئی ہے گیٹ کمانڈ لائن گیٹ کمانڈ لائن کی ای پی آئی جو ہے وہ کمانڈ لائن پیرامیٹرز کو گیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے آپ کسی بھی پروسس کے کمانڈ لائن پیرامیٹرز کو گیٹ کر سکتے ہیں تھرہو گیٹ کمانڈ لائن اگر آپ کو اس process کا handle پتا ہے پھر اس کے علاوہ skip arg skip up کا function ہم نے پہلے بنایا تھا اس کی مدد سے ہم جو arguments ہیں جو online arguments ہیں ان کو skip کر سکتے ہیں for example جو file name ہے اگر آپ نے اس کو skip کرنا ہے تو skip up سے آپ اس کو skip کر کے باقی کی جو string ہے وہ get کر سکتے ہیں main کے اندر startup info کے لیے ہم نے ایک structure بنایا ہے اس کے علاوہ process information کے لیے ایک structure بنایا ہے پھر ایک long long اور file time ہماری union ہے file time کے لیے اور اس کے ہم نے تین structures بنا لی ہیں create time, exit time اور lapsed time file time کا ہم نے ایک define کیا اس کے اندر current time ہے user time ہے, system time یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں جو command line parameters ہیں ان کو get کر رہے ہیں get command line کے function سے اور c line کے اندر ہمارے پاس command line parameters آگئے ہیں جو current ہمارا process ہے اس کے جو command line parameters ہیں وہ ہمارے پاس c line کے اندر آگئے ہیں اور یہ ہمارا process handle ہے پھر ہم نے c line کو کیا کیا ہے c line کو one space skip کر دیا argument c argument v اس کو pass کیا ہمارے پاس جو remaining argument ہیں وہ targ v میں آگئے ہیں target argument value targ کے اندر ہمارے پاس یہ value آیا جاتی ہے اور اب آگے کام جو ہے وہ بڑا simple ہے یہاں پہ ہم ایک اور operation بھی کر رہے ہیں کہ ہم get windows version کر رہے ہیں get windows version ex یہاں پہ api call کیا ہے اور یہاں ہمارے پاس windows version کا ایک structure ہے جو کہ os version information size کے اندر os version inform نے ادھر place کر دیا یہ ایک بڑا simple سا طریقہ ہے current windows version get کرنے کے لئے اب اگر ہم windows version get کرتے ہیں اور اس کے اندر ہمیں پتا چلتا ہے کہ platform جو ہے that is win32 یا anti تو یہاں پہ ہم message دے سکتے ہیں کہ یہ program صرف anti kernel کے ساتھ work کرے گا otherwise ہم کیا کریں گے start up information get کریں گے start up structure کے اندر ہم اپنا یہ ایک process run کریں گے create process کریں گے اور اس کے اندر ہم نے target argument v specify کیا یہ target argument v کیا ہوگا یہ ہمارا جو command line کے اوپر جب ہم اس program run کریں گے اس program program کا نام ہے time p ساتھ ہم اپنے process a b c کا نام specify کریں گے تو اس کے اندر ہم نے جو previous ہمارے اپنے process کا نام ہے اس کو نکال دیا اور آگے والا جو process ہے اس کو ہم نے لے لیا اور اس کے ساتھ جتنے بھی parameters اس کے ہیں وہ بھی یہاں پہ specify کرنے کے لیے تو یہ ہمارا process آگے process جو ہے اس کو run کر رہا یہ process create ہو جاتا ہے سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے تو آ کے پاس process handle یہاں پہ آ جائے گا اور اب آپ اس process کے complete ہونے کا wait کر رہے ہیں آپ نے یہ process handle یہاں specify کیا wait for single object کے اندر اور infinite time کے لیے wait کر رہے ہیں اور جب یہ process terminate ہوتا تو آپ get process times کی مدد سے اس process کا time get کر رہے ہیں اور یہ سارے جو آپ کے پاس چاروں time ہیں instructors کے اندر receive ہو جائیں گے پھر آپ lapse time calculate کریں گے lapse time کیسے calculate کریں گے exit time minus create time اور پھر یہ کیونکہ file time کی form کے اندر ہوتے ہیں یہ بھی ہم نے previously بات discuss کی ہوئی ہے تو file time سے ہم اس کو system time میں convert کریں گے تو lapse time kernel time user time ان کو system time میں convert کر کے آگے simple string formatting سے format کر کے display کر the return zero سے process end ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمیں formatted form کے اندر سارے times جو ہیں وہ display ہو جائیں گے lapse time kernel time user time ہر طرح کا time جو ہے application display کر رہی ہے اس application time p کو آپ اپنے کسی ایک process کا نام دیتے ہیں اور اس کے parameters پاس کرتے ہیں یہ process run کرتا اس complete ہونے کا wait کرتا جب وہ complete ہو جاتا تو اس نے time use کیا وہ سارے time جو ہیں ان کو format کر کے صحیح طریقے سے یہ function یہ process display کر رہا